شکوہ نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہے اللہ اپنی عزت و جلالت کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں اسے اس صبر کے بدلے ضرور جنت عطا کروں گا کوئی نعمت کوئی نعمت جو چھن جائے اس پر جواب صبر کرتے ہیں مثلا اس حضیث کو یاد کر لیجی کہ جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالی فرشنوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے آج اسے آزمایا ہے آزماعش کی وجہ تو اس کے درجات کو بلند کرنا دیکھو دیکھو کہتا کیا ہے فرشتے آتے ہیں اور جب یہ اس بندے ایمان والے کو دیکھتے ہیں اس کی الفاظ کو نکل کرتے ہیں واپس جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں اللہ جانتا بھی ہے اسے معلوم بھی ہے اسے کوئی چیز مخفی بھی نہیں ہے لیکن اپنے بندوں کی باتیں کرتا ہے رب اپنے فرشتوں سے کیا کہتا ہے کیا کہا جب تم نے اس کے لخت جگر کو واپس لیا فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم نے اس کے لخت جگر کو اس سے واپس لیا تو اس نے کہا اللہ جب اس کی ماں کو ہم نے فوت کیا تو اس نے کہا جب اس کے بھائی کو باپ کو بیٹے کو فوت کیا اس نے اللہ تیرے لیے واپسی کے لیے کلمات کہے تجھ پر راضی رہا تیری رضا پر راضی ہے سر تسلیم خم کرتا ہے سبر کرنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسا ہے تو پھر تم گواہ رہنا میں اس کو واپ کرتا ہوں اور جاؤ جنت میں جاؤ اس کے لیے ایک گھر بناو اور اس گھر کو عالی شان گھر کو جب بنا چکو تو اس کے باہر نام لکھو اس کا وَسَمُّوا لَهُ بَيْتُ الْحَمْدِ اس گھر کا نام بَيْتُ الْحَمْدِ رَخْتُو الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْي رَاجِعُونَ